جو لوگ نیفریوس یعنی ناپاک ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں انہیں ہم ساگر کے تل سے بھی ڈھونڈ نکالیں گے اور کٹھور کاروائی کریں گے سمدر میں شوری ڈکائٹی اور تسکری سے جڑے لوگوں کو کسی بھی صورت میں برداثت نہیں کیا جائے گا موسیقی موسیقی ہمارے جان پچھایا ہمارے آپ کو مارو ہمارے آپ کو مارو ہمارے آپ کو مارو ادن کی کھاڑی گینی کی کھاڑی آج کئی شوک پوائنٹس ہند مہا ساغر میں موجود ہیں جہاں سے ہو کر بڑی ماترہ میں انٹرنیسنل ٹریڈ ہوتا ہے ان شوک پوائنٹس پر انیک خطرے بھی سوابھائی کروپ سے بنے رہتے ہیں بیٹے دنوں آپ جانتے ہیں کہ کس پرکار سے سمدری لٹے رہے ہیں ہمارے کوشٹ سے لگ بگ 2000 کلومیٹر دور یموی لیلہ نارفق نامک ایک جہاج کو ہائیجیک کرنے کا پریاز کیا لیکن بھارتی نوسینا نے اپنی سوج بوج و ساحس کا پرچے دیتے ہوئے اس جہاج کو لٹے روں کے شنگل سے سرکشت باہر نکالنے میں کامیابی حاصل کیے اب یہ حال ہی میں آئینس انفال کی کمیسننگ سیرمنی تھی اس میں میں نے کہا تھا جو لوگ نیفیریس یعنی ناپاک ایکٹویٹیز ناپاک گتوینیاں نیفیریس ایکٹویٹیز کر رہے ہیں انہیں ہم ساغر کے تل سے بھی ڈھونڈ نکالیں گے اور کٹھور کاروائی کریں گے اس بات کو آج میں پھر سے دہراتا ہوں سمدر میں شوری ڈکائٹی اور تسکری سے جڑے لوگوں کو کسی بھی صورت میں برداثت نہیں کیا جائے گا یا نئے بھارت کا ایک پرن ہے ساتھیوں ایسے انیک اوسر انڈیا نوشن یعنی ہند مہا ساغر شہطر میں آتے رہتے ہیں جب ہماری نو سینہ دوارہ صرف بھارتی جہاجوں کی ہی نہیں بلکہ ایک طرح سے یہ ہم سب کے لیے بہت ہی گرب کا ویشہ ہے کہ ہند مہا ساغر شہطر میں ہماری نو سینہ کی وجہ سے نہ صرف سرکشت بیعہ پار یعنی شکیون ٹریڈ سمبھو ہو پا رہا ہے بلکہ اس پورے ریجن میں پیس اینڈ پریسپریٹی کو بھی سوابھاوی کروپ سے بڑھاویں ملنا ہے